بھائی پلیز مجھے بچا لیں بھائی پلیز مجھے بچا لیں بھائی ابباس کیا ہوا تمہیں کدھر ہو تم ہاں سن لیں اپنے بھائی کی آواز تیرا بھائی ہمارے قبضے میں ہے بھائی کون ہو آپ آپ کو کیا چاہیے میرے بھائی کو کچھ مت کرنا چاہیے تو ہمیں پیسے تین لاکھ روپے لے کے ہماری بتائی ہوئی جگہ پہ آجو اگر ذرا سی بھی چلاکی کرنے کی کوشش کی تو انجام بہت برا ہوگا کیا تین لاکھ روپے آ اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ کو پیسے مل جائیں گے مجھے بتاؤ کہاں پہ لے کے آنے ہیں پیسے لے کے نہر والے روڈ پہ آجا وہاں آکے مجھے کال کری پھر میں تجھے بتاؤں گا پیسے کہاں رکھنے ہیں یا رب کیا کروں آج تو سنڈے ہے بینک سے کیش بھی نہیں نکلے گا اب آس آخر وجہ کیا بنی یہ سب ڈراما کرنے کی بتاتا ہوں اصل میں بھائی نے خود مجھے مجبور کیا ایسا کرنے پہ بھائی مجھے نہیں پتا مجھے آئی فون لے کے دیں تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تھوڑا بڑا ہو جائے پھر تجھے لے دوں گا بھائی میری کلاس کے سارے بچوں کے پاس آئی فون ہے مجھے بھی لے کے دیں اس میں ہر جی کیا ہے دیکھو آباس ابھی تمہاری عمر نہیں ہے اتنی مہنگی چیز رکھنے کی تم تھوڑے بڑے ہو جو پھر میں تمہیں آئی فون لے دوں گا چلو کھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی کو ٹیڑا کرنا پڑتا ہے تو بس پھر اب جیسے ہی پیسے ملیں گے لے لوں گا اپنے لئے آئی فون وہ بھی 15 پرو میچس واہ یار بڑا دماغ لڑایا تنہے چل چھوڑ یہ بتا جب مال آ جائے گا تو مجھے کیا دے گا مین کریکٹر تو میرا ہے ارے موٹو بھائی کیوں پریشان ہو رہے ہو پیسے تو آنے دو آپ کو بھی دے دوں گا 10-15 ہزار پہ موٹو بھائی یہ کیا تین لاکھ میں سے صرف 10-15 ہزار پہ تین لاکھ روپے دیل بھائی خیریت تو ہے جی بھائی خیریت ہے اصل میں آج سنڈے ہے تو بینک بند ہے آپ کے پاس تو کیش پڑا ہوتا ہے آپ مجھے تین لاکھ روپے دے دیں میں کل واپس کر جاؤں گا جی اے دیل بھائی کیش تو میرے پاس پڑا میں آپ کو دے دیتا ہوں لیکن آپ بہت پرشان لگ رہے ہو آج بھائی آپ مجھے بس کیش دے دو باقی بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ٹھیک ہے بھائی دیتا ہوں شکریہ بھائی ہیلو بھائی میں نہر والے روڈ پہ آ گیا ہوں اچھا تو تم نہر والے روڈ پہ آ گئے ہو وہاں نہر پہ ایک نلکہ لگا ہوگا اس کے پاس پیسوں والا بیگ رکھ دو ہم اٹھا لیتے ہیں اچھا نلکہ ہاں ٹھیک ہے میں ادھر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے آ گیا وہ پیسے لے کر اچھا تو جلدی سے مجھے باندھو کہ نیپنگ ریال تو لگنی چاہیے ہاں ٹھیک ہے جاؤ بیلال تم پیسے اٹھا کے لاؤ میں اس کو باندھتا ہوں یہ دیکھو موٹو بھائی کتنے سارے پیسے واہ یار چمچماتے نوٹ ایسا کرو اس میں سے تم اپنے پندرہ ہزار نکالو باقی اس میں ہی رہنے دو کون تھے پیسے یہ پیسے اب ہمارے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو کھولو مجھے کھولے گا تجھے تیرا بھائی ہی آ کر اور اگر تم نے ہمارے بارے میں کچھ بتایا تو فسے گا تُو خود ہی میں نہیں موٹو تو ایسا نہ کر تُو تو میرا یار ہے اس میں سے پچاس ہزار رکھ لے پچاس ہزار نہیں یہ سارے اور جب تو اپنے بھائی کو دھوکہ دے سکتا ہے تو میں تجھے نہیں دے سکتا پڑا رہا یہی تیرا بھائی ہی آ کے کھولے گا تجھے نہیں ایسا نہ کرو دوستو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ سچ بولنا سکھائیں ورنہ وہ کبھی نہ کبھی آپ کو بہت بڑی مشکل میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پیغام اچھا لگا اس کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور پیج کو فالو کرنے شکریہ